اسلام علیکم ناظرین پرگرام ٹیسر وارم کے ساتھ میں ہوں افضل ایو بی ناظرین بجٹ دوہزار بیس اور اکیس کی آمد آمد ہے حکومت کے لیے موازی چیلنز کا سامنا ہے وہاں بجٹ بھی لانا ہے بجٹ کیسا ہوگا اور کیسا ہونا چاہیے ناظرین اس سے پہلے کہ ہم اپنی گفتگوہ گاغاز کریں مہرین اس حوال سے کیا کہتے ہیں انہی کی زبانی جانتے ہیں بجٹ پرپوزل کے حوالے سے ہماری چونکہ متعدد بار میٹنگز ہوئیں ایف بی آر چیئرمن کے ساتھ بھی اور جو لوکل چیف کمیشنرز اور باقی سارے لوگوں کے ساتھ تو اس میں ہمارا یہ تھا جی ہم سپر مارکٹ کے حوالے سے ہم نے پرپوزلز دین تھی کہ ایک تو ویدھولڈنگ ٹیکس کو یا تو بالکل ہی ختم کیا جائے کیونکہ وہ جب بھی ہم ویدھولڈنگ ٹیکس کٹواتے ہیں تو وہ جو بھی وینڈر ہوتا ہے وہ اس پر چارج کر لیتا ہے پیسے اور جو کنزیومر پر برڈن پڑتا ہے اس کا کیونکہ اس میں بہت سارے سیکٹر ایسے ہیں ڈسٹریبیوٹرز ہیں جو بھی ہیں وینڈرز ہیں وہ کہتے ہیں جی اتنا ہمارا مارجن ہی نہیں ہوتا جتنا ہمیں ٹیکس کٹوانا پڑ جاتا ہے تو وہ ٹیکس نہیں کٹواتے اچھا اس میں ہم نے ان کو پرپوزل دیا تھا کہ اس کو زیادہ سے زیادہ اگر آپ یا تو اس کو ختم کیا جائے تو بہت بہتر ہے لیکن اگر آپ نے اس کو کرنا بھی ہے تو اس کو یونیورسلی ایک پرشنٹ کر دیا جائے تمام کو ایک پرشنٹ ہو جائے دوسرا تھا ہمارا انکم ٹیکس کا جو ایڈوانس ٹیکس ہے ویڈوولڈنگ ٹیکس تھا ہمارا ہے ٹرن اوور ٹیکس بیسیکلی تو اس ٹرن اوور ٹیکس کا ہم نے ان کو پرپوزل دی تھی جی پوائنٹ ٹو فائی پرشنٹ یا میکسیمم بھی اگر آپ لے کے جائیں تو اس کو پوائنٹ فائی پرشنٹ پہ لے جائیں تو یہ ابھی وہ ڈیڑھ پرشنٹ پہ ہے لیکن ہماری پرپوزل یہ ہے کہ اس کو میکسیمم پوائنٹ فائی پرشنٹ کیا جائے اور جو بھی ہے اس کو پھر اینول حساب کے بعد جو ہے اس کو سیٹل کیا جائے تو یہ ہماری دو مین اس میں وہ ہے باقی تو ہم سارے اوورال تاجر کہتے ہیں کہ جس سیلز ٹیکسٹ کو جو ہے نا وہ سنگل فگر میں لے کے آیا جائے وہ کوئی بھی وہ گورنٹ اس کو ڈیسائیڈ کر لے اور ابھی جو یہ جو کرونا کے حالات چل لیں اس کی وجہ سے تمام بزنس بہت زیادہ ڈسٹرب ہیں تو اب تو لوگوں کے لئے سروائیو بھی بڑا مشکل ہو رہا ہے سروائیو بہت مشکل سے ہے تو میری گورنٹ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ اس کو بجٹ کو جو ہے بنایا جائے اور تاجروں کی پرابلمز کو سمجھا جائے